بسم اللہ الرحمن الرحیم اے تانسو جی کیسی سپریم کورٹ جان دی اپنا فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے میں آؤد کہاں جاؤں تو نہیں آپ کو اندازہ اچھا میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ بات ہو جائے ایک چیز ریکارڈ پر میں لے آؤں جب آپ نے اپنا یہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے فائٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو جب آپ نے مجھ سے جب رائے مانگی تو میں نے کہا سار کسانوں کی تھوڑن ساف لب رہا ہے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یا ہر چیز انصاف کے لیے تھوڑی ہوتی ہے کوئی تاریخ میں بھی کوئی چیزیں ریکارڈ ٹھیک رکھنا ہوتا ہے تو میں کہا جی اگر آپ کو یاد ہو یہ والی بات تو معاملہ یہ ہے کہ آج جو پیشی ہوئی اور جو بقول جسٹس قاضی مین صاحب کہ ہم نے مطلب سیاست کی ہے تو وہ سیاست مطلب ہے کہ کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے یا ہم نے کیا سیاست کی ہے میں ویسے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس اقدام کو سیاست سے کیوں تاغیر کیا جا رہا ہے انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ میں تو سمجھوں گا کہ وہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ جنرلیسٹ شوڈ ناٹ ڈو پولیٹکس اور گرینڈ در اون ایکس وہ سافت ہے کہ یہ مرآلیٹی لیڈی سعیسی اور پتہ نہیں کہہ کچھ تس سافیہ نے اس سیاست نہیں کرنا یہ لچنی تلنا چیہتہ سیاست نہیں چھتنا شاہر پہلی بات تو یہ کہ وہ جب ہوا اور میں نے اپنی گزارشات کی تو اس کے بعد انہوں نے کہاں یہ میں دیا ہے اب یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف ایکسپریشن کا جو کونسٹوشنل رائٹ ہے اس کو جیٹرمن کرنے کا ہے اور جب میں مجھ سے سوال پوچھا تھا میں نے کہہ رہا تھا بتا رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آ پیچھا جائیں ہاں جی تو آ بھی تو آ تو اسے میں نے اس کو تحرم بارے انہوں نے کہا کہ آپ آئے آپ آئے آپ آئے ٹھیک ہے تو اب سیاست کون کر رہا ہے اپنے فرنمنٹل رائٹس کو انفورس کرنے کے لیے اگر آپ درخواست دیتے ہیں اور اس میں جو ہے تمام حقوق فاضل چیف جسٹس آف پاکستان ہونربل چیف جسٹس آف پاکستان کو مل جاتے ہیں تو یہ سیاست میں نے کی اچھا پھر دوسری بات یہ ہے اگر آپ سیاست کی بات جو ہے نا صحافی سیاست کریں دو سو کیس آسمہ جلانی کیس آسمہ جلانی کیس دو سو کیس اس کے بعد آپ آجائیں کہ سیمنٹین نائن کا جو مارشل لاغ تھا ٹھیک ہے وہ والا کیس پھر اس کے بعد بارک زفر لی شاہ کیس ہاں زفر لی شاہ کیس بارک تبو نیسون انانوی کا اور اس میں ملٹری ڈیٹیٹر کو کانسٹوشن امنڈ کرنے کا رائٹ دینا اس کے بعد زفرالی بھٹو کا کیس الیکٹڈ پرائیم نیسٹر ہاں سے چڑھ گیا کو سزا دے دینا پھر الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے مانیٹرنگ جج بٹھا کے کہنا کہ جناب اس سے پہلے ایک پرائیم نیسٹر کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی بھی سیاست نہیں ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ توہین عدالت میں ایک پرائیم نیسٹر کو سزا دے دیں اس کو گھر بھی دیں کوئی پالیٹکس نہیں ہے اور یہ سب وانیٹی فور تری ہے اچھا پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے دو ارکان جو کہ جن کو آپ کہیں کہ جی وہ ان کی امریکی شہریت تھی اور انہوں نے پیپر فائل کرنے سے پہلے وہ نہیں چھوڑی تھی اسی طرح کا دو کیس عدالتوں میں کافی عرصے سے پڑے ہیں وہ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوتے لیکن وہ ایک مقصود سیاسی جماعت کے تھے دو سینیٹرز اور ان کو اس وقت تک رکھا گیا جب ایک مقصود سیاسی جماعت کی پنجاب کے اندر اکثریت نہیں ہوگی تو پھر ان کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا اور پھر ایک مقصود سیاسی جماعت کی دو سیٹیں بڑھ گئی تو یہ تو پالیٹکس نہیں تھی ایک لکمہ یہ کہ ایک عدالت جو ہے وہ سرے سے ہی ختم کر دی کیا جاتا ہے کہ ایک ڈکریٹر کو جب وہ عدالت سزا سناتی ہے تو ہاں وہ آپ وہ بھی سیاست نہیں تھے وہ بھی سیاست نہیں تھے ٹھیک ہے وہ بھی کوئی سیاست نہیں ہے وہ ملک کا کمپلیکشن چینج ہو جانا وہ بھی کوئی سیاست نہیں ہے تو صحافی خبر دے تو سیاست ہے صحافی جو ہے وہ اپنے فرنمنٹل رائٹ کی انفورشمنٹ کے لیے جائے اور تمام حقوق چیف جسس آف پاکستان کو مل جائیں یہ سیاست نہیں ہے سپریم کورٹ کا دو رکنی بنچ ایک آرڈر تیرے اس آرڈر کے اوپر آپ جو ہے وہ از خود نوٹس لیں اور پانچ رکنی بنچ بن جائے پچھلا حرام از خود نوٹس تھا اس کے بعد آپ لیں تو وہ حلال نوٹس ہے حلال از خود نوٹس ہے تو یہ حلال اور حرام کی تمیز مجھے تو نہیں ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ہی آرڈر کو باوجود اپن کورٹ روم کے اندر کہا جائے کہ جو جو ڈیشل آرڈر ہے ہم اس میں انٹرفیر نہیں کریں گے پھر آپ اس کو ہیلڈ ان اویانس کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو ریکال کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے اس مقدمے کے اندر ایک فاضل عدالت ہی کہ ایک جج جسس قاضی فائز عیسیٰ لکھ کے اپنا کچھ بلوائیں وہاں پہ اس کا ذکر تک نہ ہو صرف اٹرنی جنرل کہیں کہ ہم آپ باہر کے اندر ہم نے ایک خبر پڑی تھی سیاست نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آل فائلنگ اور اس کے ساتھ مقدمہ نمبر چار جو کہ ہماری درخواست کا شروع ہوا تھا وہ سب ڈسپوز آف کر دیا جائے لیکن درخواست کو دوبارہ زدہ کیا جائے وہی ریجسٹر آر آفیس ریجسٹر آر جو ہے وہ جس نے پہلے جوڈیشل آرڈر کے اوپر ایک ایڈمیسٹریٹیو آرڈر کے ذریعے اس کو وہ کیا پھر اس ایڈمیسٹریٹیو جو پریس لیز آئی وہ کہ بھی جناب ہم نے کیوں یہ نوٹس لیا ہے وہ بھی سیاست نہیں ہے اور یہ سب جوڈیشل پروسس کا حصہ ہے تو اس میں پھر ایک مقدمہ جو نبٹا دیا گیا ہے اس مقدمے کو دوبارہ آپ لگائیں اور پھر ان جج ساہبان کے فاضل جج ساہبان کے سامنے لگائیں کہ پہلے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو تمام از 1843 کی پارز ان کی فرد زہر واحد میں مرکوز کیا ہے اور یہ تینوں جو ہے مستقبل میں چیف جسٹس ہوں گے اور پھر ان میں سے ایک جو ہے وہ دوبارہ اس کا فیصلہ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ انہی پانچ اوپنی بینٹ کے تین جج ساہبان کے سامنے فاضل جج ساہبان کے سامنے آپ یہ مقدمہ لگا دیں تو میں تو کنفیوز تھا بہت سے ہاں تو میں میری کنفیوزن نہیں جا رہی ہے میں تو ایک عام سا ناغرک ہوں جو کہ پکار کرتا ہوا اپنے فنڈمنٹل رائٹس کے حوالے سے آپ نے یہ جو ناغرک کا لفظ بولا ہے یہ آپ کے انڈین ایجنٹ اور نیکا الزام لگا دے نا مخدون شاہب انڈ کمپنی اور اس طرح کے دوستوں نے میں اصل میں پتہ ہے کہ عمران شفت صاحب ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے آپ نے دیکھا کبھی ہم نے ان کا نام لیا میں نے لیا ہو ان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے فریڈم آف سپیچ ہے وہ اس کو جیسے میں سے ایکسرسائز کریں میں اور آپ کہیں گے تو ہمارے گھر شیف آئی آجے گی اٹھانے کے لیے وہ پروٹیکٹڈ ہیں وہ جو ہیں آپ اور میں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں لیسر چائلڈ ہیں ہم وہ ہیں وہ ذرا مارے دا کی زور محمد مارے دا کی زور محمد صاحب مارے لوگ آسی آپ نے یہ بات کہی کہ آج عدالت میں بڑے زبردست قسم کی اور بھی باتیں ہوئیں وہ تھوڑی سی بتائیں خصوصاً وہ والی بات جو انہوں نے کہی کہ ہم صافیوں کے اگر مطلب چھانٹی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے ہم صافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اوہ اہی ساتھ نہیں چاہیدہ اسی ساتھ سے تو ہم پناہ مانگ رہے ہیں کیا اس پہ تھوڑی سی میں ہے چاہ رہا تھا کہ آپ کمنٹ کریں کہ جو اور بڑی حوصلہ حفظہ باتیں جو ہوئیں جی بلکل بہت مطلب آپ کو یاد ہے پچھلی جو از خود مقدمہ وہ حرام از خود نوٹس جو تھا حرام از خود نوٹس جو ہے اس میں ان فاضل جیس صاحب نے جس سے اس قاضی محمد امین جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا پر اٹیک سپریم کورٹ پر اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا جس سے عمرتہ بندیال جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا جو ہے وہ سوسائیٹی کا ضمیر ہے کانشیس ہے اس کی آواز یہ پرٹیکٹیڈ ہے اور آج جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا جناب جس سے منیب اختر صاحب نے انہوں نے کہا یہ بہت اہم معاملہ ہے یہ فنڈمنٹل رائٹ کا بہت اہم معاملہ ہے اور ہم جو ہیں ہم we are the guarantors of the constitution اور ہم جو ہے وہ اپنا یہ اس مقدمے کو انفرس کریں گے فنڈمنٹل رائٹ کو انفرس کریں گے اور انہوں نے کہا اس کے اندر بہے بہے اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں آپ کی پرٹیشن کے اندر جس میں رائٹ کو پرفیشن ہے اور پھر سٹن جو جرنلسٹ ہیں میڈیا پرسنز ہیں اس کے اندر انہوں نے آرٹیکل نائنٹین پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ the freedom of press shall be there shall be a freedom of press there shall be آپ کیونکہ کوٹس کو کرتے ہیں یا پھر کانسٹیوشنل کمانڈ ہے یہ کمانڈ کانسٹیوشنل کمانڈ ہے یا پھر کانسٹیوشنل کمانڈ دیتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے یہ پھر کانسٹیوشنل کمانڈ ہے آپ لوگ پرٹیکٹڈ ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو سرٹن جو ہیں وہ پابندیاں آپ پہ نہیں ہوتا لگ سکتی ہیں آپ کا پروفیشن کا آپ کو سرٹن کانسٹیوشنل کارنٹیز ہیں تو یہ ملی ساری بڑی اچھے اچھی باتیں کی انہوں نے اور یہ اور یہ بالکل جیسا کہ پچھلی سماعت پہ چلا جاتا ہوں پتہ نہیں کیا یہ ہم ساتھ ہماری ہے اس کے اندر کہا گیا تھا کہ حرام ازخد نوٹس ہے اس کا جو جوڈیسل آرڈر ہے ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے تو آج جو حلال ازخد نوٹس تھا اس حلال ازخد نوٹس کے اندر جو ہے وہ تقریباً وہی والا آرڈر کیا ہے جو کہ حرام ازخد نوٹس کے اندر ہوا تھا لیکن اس میں ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ حرام ازخد نوٹس کے اندر جو ہے وہ ایف آئی اے سے آئی جی پولیس سے اور سیکٹری انفرمیشن سے اور پیمرہ سے اور دیگر جو لوگ ان سے رپورٹس طلب گھیلی تھی اور کچھ قریب تھی اس جو حلال ازخد نوٹس ہے اس کے اندر ایڈیشن کی ہے تھوڑی سی فازل جیساہبان نے اور انہوں نے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو مقدمات اس حوالے سے زیرے سماعت ہیں ان کا ریکارڈ بھی منگ گئے پچھلا حرام ازخد نوٹس والا ایف آئی اے اگزیکٹیو اتھارٹی سے رپورٹس کال کر رہا تھا لیکن حلال ازخد نوٹس جو ہے وہ اپنی ہی ایک اور کونسٹیوشنل کورٹ سے ریکارڈ طلب کر رہا ہے اور یہ سیاست سیاست صرف سیاست یہ پورا جنوشل پروسس ہے مطلب یہ کہ جسٹس اتھر بن اللہ صاحب کی عدالت میں یعنی کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیزیں بڑی سموچ چر رہی تھیں اور چونکہ ان کی بھی جو عمومی شورت ہے وہ یہی ہے کہ وہ بڑے ازاد منش جج ہیں اور وہ وہ والے جج نہیں ہے جو جسٹس اجاز چوئی صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ فون آتے ہیں کہ ساڑھے بندے پر تھی کر لو تو وہ ان کا شمار ان میں نہیں ہوتا تو اس لیے وہاں پر بھی خطرہ تھا تو وہ ریکارڈ اٹھوا کے اپنے پاس منگوا لیا گیا تاکہ وہ کوئی آرڈر نہ کر سکے اور یہ خالصتاً ایک عدالتی پریکٹس ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ بالکل عدالتی پریکٹس ہے دیکھیں دو رکنی حرام از خود نوٹس جو تھا اس پہ پانچ رکنی بینچ نے از خود نوٹس لیا پتہ نہیں کونسی جورسڈکشن ہے جیسے کازی فائزیسہ تو کہتے ہیں کہ جو کانسٹیوشن کے اندر جو مختلف سپریم کورٹ کی جورسڈکشنز ہیں یہ اس کے اندر فال نہیں کرتا ہے اور انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ اس بینچ کی تشکیل اس کے آرڈرز اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ قورم نون جوڈیس ہے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یہ جیسے کازی فائزیسہ کہہ رہے ہیں میں کیا سمجھوں مجھے میں سمجھ نہیں پایا کہ دو رکنی بینچ کا آرڈر اس کے اوپر از خود نوٹس لے کے اس کو ہیلڈی نبینس کرنا یہ دوسرے کورٹ کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہے اور یہ اپنے ان دو جج سائبان کے اوپر ادم اعتماد نہیں ہے اور پھر ایک کونسٹیٹویشنل کورٹ جو آلریڈی سیز ہے ایک میٹر کے اس کی ریپورٹ اور کاروائی مانگانا ہوگا جوڈیشل کوئی پریکٹیسز ہیں کہ مختلف مقدمات کے اندر ادھر سے ریکارڈ مانگوالیا ادھر سے مانگوالیا تو اپنی اس عدالت ما تہت تو نہیں ہے وہ تو کونسٹیٹویشنل کورٹ ہے اسلامباد ہائی کورٹ ہر تمام ہائی کورٹ وہ کونسٹیٹویشنل کورٹ ہیں انڈیپینڈنٹ کورٹ ہیں اس کی کاروائی کا ریکارڈ مانگوال لینا بلکل فاصل چیف جیسیس ساہبان یا سوری سپریم کورٹ کے جیسیس ساہبان کا اختیار ہوگا لیکن اگر ان کا ریکارڈ مانگوالیا جائے شاید پیروزل کے لیے کہ دیکھنے اس میں سے کیا نکلتا ہے سافی بہت بہت شرارتی ہیں سیاست کرتے ہیں اچھا ایک بات جو ہے وہ ہے کہ کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ جز آپ نے چوز کیا جب ان کے ساتھ معاملہ نہیں تھا تو آپ نے کیس واپس لے لیا ایک طرف سوال جو زیادت عداد میں لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سافیوں نے بڑا اچھا کیا لوگوں کو بے نقاب کر دیا یہ مطلب کیا اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے اچھا مجھے ایک بات بتائیں کاؤز لسٹ میں جاری کرتا ہوں نہیں عدالت کرتی ہم تو سیاست کرتے ہیں ہم تو سیاست کرتے ہیں کاؤز لسٹ میں تو نہیں جاری کرتا اور وہ جو دورکنی بینچ بنا تھا کاؤز لسٹ میرے لئے تو وہ بھی عدالت ہے اچھا ایک مجھے ایک اس کے اوپر اور اگر ہم جو پریکٹس نورمز ہیں آپ بھی کوت کرتے ہیں اگر کسی آرڈر سے کوئی اگری ہے تو پھر آرڈر کچھ لوگوں کے خلاف ہوگا جن کو بلائیا گیا تھا سٹیٹ آثورٹیز کو بلائیا گیا تھا اور پاکستان اور چاروں جنرلز کو بھی نوٹس کیا گیا تھا اگر وہ ایک دیفیکٹیو آرڈر تھا بھی تشلیم کر لیتے ہیں تو پاکستان جو کی پرنسپل لاؤ آفیسر ہیں پاکستان کے اٹرنی جنرل فور پاکستان فور پاکستان تو وہ اس فازل بینچ کے سامنے جا کہتے اور جو اگریف تھیں وہ کہتے کہ جناب آپ کا یہ آرڈر دیفیکٹیو ہے عدالت ان کو سنتی اپنا آرڈر کریکٹ کرتی اور پھر معاملہ آگے چلا جاتا لیکن اس سے پہلے ہی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ بیس تیئیس پچیس اور چھبیس اور اتنا بار کونسٹویشنل پوائنٹ جو ہے وہ آپ ریپ اپ کر رہے ہیں ویسے بھی سر بات یہ ہے قیوم صدقی صاحب کہ وقت نے کچھ چیزیں بڑی کلیر کر دی ہیں ایک لائن کھینچ دی ہے کہ پرو ڈیموکریٹس کون ہے کونسٹویشن کی بات کون کر رہے ہیں اور یہ سب شعبوں میں یہ سیاست ہو یہ صحافت ہو یہ عدالت ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو پاکستان کا اس میں اب چیزیں بڑی کلیر ہوگی ہوئی ہیں اب میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ناصر صاحب کی بات سنی تھی جو آپ نے متی جان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ایک پروگرام میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حسنات صاحب کہہ رہے تھے میرا خیال ہے کہ ان کے جو جاج صاحبان جن سے آج ہم نے درخواست اپنی واپس لے لی ہے ان کے فیصلے کتنے ہیں جو اگزیکٹیو کو تھوڑا سا تنگ کر رہے ہوں یا اگزیکٹیو کے خلاف جا رہے ہوں اور جنہوں میں انہوں نے اگزیکٹیو کو کسی چیز کے لیے مرد الزام ٹھہرایا ہو عدالت نے فیصلہ دیا ہو ان ججوں پر مشتمل بینچوں نے وہ کتنے کیس آپ کی نظر سے گزرے ہیں اس طرح کے جو رپورٹ ہوئے ہیں یا نہ بھی ہوئے میری یاد داشت کے اندر جو حاضر یاد داشت ہے کوئی ایک ایسا نہیں ہے بلکہ قاضی فائز عیسی کے معاملے میں اور جس شوکر صدیقی کے معاملے میں تو یہ میرا مطلب ہے کہ اگریو پارٹی کے خلاف ہی کھڑے تھے تو سر معاملہ یہ ہے کہ جنیشل مائنڈ ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کو ہم تو لینے گئے تھے ریلیف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ریلیف تو نہیں درخواست بھی واپس لے لی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میری ایک بہت بڑے افسر سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ سادھا سا معاملہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہو گیا آپ کے اوپر اور عمر میر کے اوپر اور قیوم صدیقی صاحب نے ترخواست سپریم گورڈ میں دے دی ہے انہیں کہا دیکھنا ٹرڈان ہندہ کی اب اسی سے ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا سوشل میڈیا کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ سا کنٹرول کرنا تو یہ جو صافی جو ہیں یہ تعلق سمجھ جائے گی ایک پاکستان کے بڑے افسر نے مجھے یہ والی بات بتائی اور میں بوجو نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا پھن جائیں بچارے تو وہ سکیم دیکھیں میں نے تو یہ ہی کہ جناب میں اپنی درخواست واپس لیتا روز محشر جن لوگوں نے غلط کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے گئی تو میں اپنا معاملہ جو اللہ میں چھوڑتا ہوں یہ چھوٹی سی میں درخواست کی اور اگر میری کسی وجہ سے انتنوینیس ہوئی ہے تو that is regret اچھا اب ہوگا کیا میرے تینوں فاضل جج صاحب انہوں نے آج ہم سب کو بہت اچھی طرح سے سبق پڑھایا کہ وہ حلف اٹھایا وہ انہوں نے آئین کے دفاع کا اور آئین کے تحفظ کا اور بنیادی حقوق کے تحفظ کا اور جیسا کہ انہوں نے سب کہا جناب freedom there shall be a free press it's a constitutional command اور جو ہے جنرلسٹوں کو certain protection under the constitution ہے وہ ساری اور جو ہے کون کس کو اٹھا کے کم لے گیا تھا وہ ان سب کو بلا کے طلب کریں گے میں تو فاضل جج سہبان نے آج جو اشورنس دی ہیں تقریبا میرا خیال کہ اس میں صحافی تو ایک دو چار پانچ ہی لفظ بولے ہوں گے لیکن وہ جو آدھے پانے گھنٹے کی باتیں ہمیں بتائی گئے آئین کا نفاظ بنیادی حقوق کا تحفوظ اور انڈر اوٹ کانسٹویشن کے دفاع کا اور پیزر کرنے کا پروٹیکٹ کرنے کا تو میں تو ان فاضل جج سہبان کی بات ہی کو تسلیم کروں گا کہ وہ سرزنش کریں گے سب کو بلا کے جو جو اس میں ہیں اللہ کرے آپ کی عبدالقیوم صدیقی صاحب خوش فہمی اللہ کرے یہ سچ ثابت ہو جائے آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے ہمیں لیڈ کیا اس سارے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بھی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے اور یہی کہا جا سکتا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ آپ کاش کہ یہ لوگ آپ کو نہ اٹھاتے کسی سید نوچوک انہیں بڑی بڑی غلطی کی تینک یو سار اللہ حافظ